اسلام علیکم میمیرز امید کرتے ہیں آپ سب خیر جیسے ہوں گے آج ہم اپنی میٹیو میں مکس ویجیٹیبل کی سبزی بنائیں گے تو یہ بناتے کیسے ہیں چلتے ہیں اس کی ریسیبی کی طرف اس کے لیے ہمیں چاہیے گاچریں تقریباً تین پاؤ مونگرے آدھا کلو آلو آدھا کلو مطر آدھا کلو ٹوماتر دو عدد پیاس دو عدد ادر کلسن کا پیسٹ دو چمچ نمک ہسپے زائقہ یا دو چمچ سابس سیرہ ایک چمچ پسہ گرم مسالہ ایک چمچ پسی لال مرچ دو چمچ حلدی کوارٹر ٹی سپون ہاری مرچیں کسوری میتھی ہافٹی سپون مکس ویجیٹیبل بنانے کے لیے ہم جو آئل لے رہے ہیں وہ تقریباً ایک سے جیڑ کپ ہے اور اس کو ہم نے گرم کر لیا اور اس میں اب ہم پیاس کو فرائی کر رہے ہیں اس کو فرائی ہوتے ہوئے تقریبن پانچ میں لگ جائیں گے یہاں ہمارا پیاس فرائی ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ادر کلسن کا پیسٹ ایٹ کر رہے ہیں اور اس کو ایک منٹ کے لیے سوٹے کریں گے یہاں پہ اب ہم تھوڑ سا پانی ایٹ کریں گے تاکہ ادر کلسن جل نہ جائیں اور ساتھ میں جو ہم نے ٹوماٹر لیے تھے دو عدد وہ ایٹ کر دیں گے میور سپاٹرو کو ہم نے ایک سے دو منٹ کے لیے پکا لیا ہے اور اب ہم اس میں مختلف مسالے ایٹ کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم ڈال رہے ہیں اس میں نمک تقریبا جو ہم نے لیا تھا ڈیر سے دو چمچ پستی لال مچ ڈال رہے ہیں یہ بھی تقریبا ہم نے دو چمچ لیے ہیں اور ہلدی کوارٹری سپون لیے ہیں اب اس مسالے کو آپ نے اچھی طرح سے بھون لینا ہے اور اس کو بھوننے کے لیے ہمیں تقریبا چار سے پانچ منٹ لگ جائیں گے اس کے علاوہ یہاں پہ ہم نیتھی کے کچھ پتے ہیں وہ بھی ڈال رہے ہیں یہ بہت اچھا ٹیسٹ ڈیویلپ کرتے ہیں اور اس کو ہمیشہ مکس ویجیٹیبر میں ساتھ میں لازمنٹ ایٹ کیا کریں تو ویورز یہاں پہ ہمارا جو مسال ہے وہ اچھی طرح سے پک چکا ہوا ہے اور اب ہم اس میں سب سے پہلے ایٹ کر رہے ہیں مٹر کو مٹر کو سب سے پہلے ہم کیوں ایٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ اکثر اوقات ساری سبزی پک جاتی ہے لیکن یہ کچھ رہ جاتے ہیں تو اس لیے اس کو آپ بھوننے میں پہلے نمبر ڈالیے اور اس کو یہاں پر تقریبا دو سے تین منٹ کے لیے پکائیے اس کے بعد دوسرے سبزیوں کا ون بھر ون کر کے ڈالیے جی ویورز یہاں پہ ہم نے مٹروں کو تقریبا تین سے چار منٹ کے لیے پکا لیا تھا اب ہم اس میں مونگری ایٹ کر رہے ہیں مونگروں کو بھی ہم تقریبا تین سے چار منٹ کے لیے پکائیں گے تاکہ ان کا جو زائد پانی ہے وہ خوشک ہو جائے بھونائی کے دوران ہی ہم نے اس میں کسوری میتھی بھی ڈال دینے ہیں تقریبا ہافٹی سپون اور جو ہری میچیں ہم نے لی تھی 6 سے 7 عدد ان کو بھی ہم ذات میں ڈال دیں گے یہ دونوں چیزیں سبزی کے ٹیسٹ کو بہت زیادہ انہینس کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو باقی ہماری سبزیاں رہ گئی ہیں آلو اور گاچر ان کو بھی ہم ایٹ کرنے جا رہے ہیں موسیقا موسیقی 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 پرس یہاں پہ ہم نے سبتیوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور مکس کرنے کے بعد ہم نے تھوڑا سا فلیم کو ہائی رکھنا ہے کیوں ہائی رکھنا ہے تاکہ جو اس کے اندر کا پانی ہے وہ پکنا شروع ہو جائے اور سٹیم بننا شروع ہو جائے جب پانی پکچا ہے تو پھر آپ نے اس کے آج جو فلیم ہے وہ لو کر دینا ہے اور پھر اسٹیم پہ پکانا ہے تو یہ آگے پہ آپ نے پورا سٹیپ ہمارا دیکھنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ ببل سارے ہیں پانی پک رہے ہیں اور اس کا تھوڑا سا پانی ڈرائی بھی ہو جائے گا بھاب بھی بن رہی ہے اب آگے جا کے ہم اس کو لو فلیم کر دیں گے ویورس اب ہم نے یہاں پر تقریباً پچیس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر سٹیم پر آپ نے سبسیوں کو پکانا ہے پچیس منٹ کے لیے آپ اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے بلکل ہلکی آنچ پر جی ویورس تقریباً پچیس سے تیس منٹ کے بعد ہم سبسی کو چیک کر رہے ہیں اور یہ ہماری جو سبسی ہے وہ پک کر تیار ہو چکی ہوئی ہے اگر آپ کے ساتھ ایسا ایکسپریئنس ہو کہ یہ نہ پکی ہو تو آپ اس کو پانس سے دس منٹ ٹوٹ دے سکتے ہیں اب اس میں ہم جو سبس دھنیاں جو ہم نے لیا ہوا تھا وہ اٹھ ایڈ کر رہے ہیں لاسٹ میں سبس دھدیاں ڈالا جائے تو ستی کا مہک اور مزہ دونوں ہی دوبالا ہو جاتے ہیں تو اس لیے اس کو لاسٹ میں اٹھ کیا کریں آپ پہلے بھی اٹھ کر سکتے ہیں باقی ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اپنا فیڈبیک دیا کریں اور ہماری جو ریسیپیز ہوتی ہیں ان کو لاسٹ میں ٹرائ کیا کریں ملتے ہیں آپ کو نیکس پیڈیو میں نئی ریسیپی کے ساتھ اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی